ایک طرف گیس و بجلی غائب اور دوسری طرف یورپی یونین میں جی ایس پی پلس کا درجہ ملنے کی خوشی کیا فائدہ اٹھایا جا سکے گا چیئرمین نادرہ تارک ملک کو کون ہٹانا چاہتا ہے اصل کہانی کیا ہے ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے پاکستان کے لیے جب زیراعظم نواز شریف نے اقتدار سنوالا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی حکومت کی ترجیح ہوگی کہ انہیں کوئی مدد نہیں چاہیے انہیں تجارت چاہیے نعرہ تھا ایڈ نہیں چاہیے ٹریڈ چاہیے اور اس کے لیے بڑی بھرپور کوششیں ہوئیں اور بالاخر پاکستان کو یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس مل گیا یورپین یونین کی جانب سے اب پاکستان کی جو مسنوات ہیں وہاں پر جا سکیں گی فریٹ کے بغیر جا سکیں گی کم از کم بیس فیصد ہماری جو پرادکٹس ہیں اور سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ پریفرنشل بیسز پر جا سکیں گی اور جو حکومت نے اپنی ترجیحات تیہ کی تھی جن میں یہ کہا تھا دنیا کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کوئی بھیکاری ملک نہیں ہے پاکستان کے عوام بھیکاری نہیں ہے ہمیں امداد نہیں چاہیے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان میں اتنی کپیسٹی موجود ہے کہ اگر پاکستان کوئی مسنوات کو بینل اقوامی منڈیوں تک ایکسیس دی جائے تو ہم اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اپنی کمپیٹیٹرز کو اور اب کیونکہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کو آلڈی یہ سٹیٹس تھا پاکستانی مسنوات پاکستانی تاجر اس حوالے سے خاصی مشکلات کے شکار تھے لیکن بہرحال وہ اب سٹیٹس مل گیا ہے کتنا فائدہ ہوگا اس سے ہماری ایکانومی کو اور کتنا زیادہ اس سے ہمیں گورنمنٹ کو بھی ٹیکس ملے گا لوگوں کو بھی روزگار ملے گا اس حوالے سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب عساق دار صاحب السلام علیکم دار صاحب السلام علیکم السلام کیسے ہیں جی آپ جی بہت مربانی دار صاحب آپ نے میں جوائن کیا آپ کی طبیعت بھی پچھلے دنوں خراب رہی یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ دو بلین ڈالر اینول اس سے پاکستان کو حاصل ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ اس کو ذرا تھوڑی تفصیل بتائیے کہ امپیکٹ کیا ہوگا اس کا ہماری ایکانومی پر سمی صاحب اس میں جی ایس پی سٹیٹس کے لیے ہماری حکومت پچھلے پانچ مہینے سے کوشش کر رہی تھی اور اس کے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں ایک تو آپ کو یونیٹڈ نیشن کی ستائیس کنونشن ہے جو اس کو میٹ کرنا ہوتا ہے وہ پاکستان مکمل کر چکا تھا اور سب سے پہلے یورپین یونین کمیشن یعنی ان کی بیروکریسی جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ اس کو پروف کرتی ہے وہ کوئی دو تین مہینے پہلے جب پروسس شروع ہوا پروف ہوا اس کے بعد جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی میٹنگ میں یعنی نماز شریف صاحب سے نیویوک پروی میں اس میٹنگ میں موجود تھا یونینٹ نیشن جنرل سمبلی کے وقت اور تیسری سٹیج جو ہے اس کے بعد ایک کمیٹی کی تھی کچھ ممالک ہمیں بڑی بگرس یہ پوز کر رہے تھے اور ہمیں یعنی ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہمیں بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑی کیونکہ ان کی کوشش تھی ظاہر ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں میں نام نہیں لوں گا مناسب نہیں ہے کچھ ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھی تھی کچھ یورپین کنٹریز بھی تھی جو کہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کو یہ سٹیٹس ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو گارمنٹس ہیں اس کے اوپر قریبا نو شہریہ چھ فیصد اور ہماری جو باقی فیبرکس ہوئے رہے ہیں اس کے اوپر چھ شہریہ چار فیصد جوٹی لگتی ہے جب ہم جی ایس پی سٹیٹس الحمدللہ جب ہمیں ملا ہے اور یورپین یونین پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو یعنی وہاں اگر کوئی موو نہ ہوتی تو پہلی جنوری ٹونٹی فورٹین سے یہ آٹومیٹکلی اب ہمیں مل جانا تھا لیکن اس کے خلاف ریزولوشن پیش کی جاتی ہے جو کھوئی کہ جی پاکستان کو نہ ملے تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ بڑی بہت بڑی ہائیوی مجارڈی کے ساتھ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا جس کا مطلب ہے پاکستان کو ملنا چاہیے تو پہلی جنوری ٹونٹی فورٹین سے اب پاکستان کو جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر جی ایس پی پلس کے تحت کوئی ڈیوٹی نہیں لگے گی جس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف جو امپورٹ کرنے والے ہیں پاکستان کے ایکسپورٹرز ایسے جو مال خریدیں گے ان کو ڈیوٹی نہیں پیک کرنی پڑے گی جو آپ کو روکنا چاہتے تھے ایک تو اب وہ آپ کو انشاءاللہ وہ نہیں روک سکیں گے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قریبا ہمارا ایسٹیمیٹ ہے ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ملا تھا جی ایس پی پلس کے بینیفٹس دو 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 پانچ میں اور اس پیڑٹ کے دوران آپ کی جو ایکسپورٹس تھی قریبا پونے دو ارب ڈالر بڑھ گئی تھی تو اس وقت ہماری یورپین یونین کو پونے دو بلین ڈالر اس میں اضافہ انشاءاللہ سانی سے ہوگا ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں زیادہ بکھیں گی اور یہ ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوگی انڈسٹریل گروت زیادہ ہوگی اس میں ایمپوریمنٹ کی اپرشونٹیز زیادہ ہوں گی لوگ زیادہ کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک ایسی ہے جو لیبر اورینٹڈ ہے جس میں روزگار یعنی یہ ہیومن ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اور پاکستان کو یہ ایکانومی کو بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہمارے فورڈکشنی ریزرز میں فائدہ ہوگا کیونکہ یہ جو ہماری ایکسپورٹس کے جو ڈیڑ پونے دو بلین ڈالر انشاءاللہ ہمیں ایکسر ملیں گے اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملے گی کیونکہ حکومت جو ہے وہ اسی کے اوپر کافی دیر سے کام کرے تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نیا نواز شریف کی قیادت میں جو ایفرٹس ہوئیں اس کا اللہ تعالی نے پاکستان کو یہ اچھی خوشخبری دی اور پہلی جنری بیس چودان سے انشاءاللہ یہ کام پاکستانی ایکسپورٹس کے لیے بہت ہی خوشائن ثابت ہوگا اچھا ڈالر صاحب ایک بلکل یہ بڑی اچیومنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بڑا اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے آج جو منڈی تھی اس میں کارٹن کی جو ہے وہ بھی پرائس میں اضافہ ہو گیا اور بڑی حلچل نظر آئی یہ بیان تیجے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو پرپریشن ہے پاور سیکٹر میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے شاید انڈسٹری اتنی تیزی سے کام نہ کر سکے اس حوالے سے بھی آپ کی حکومت کوئی سوچ رہی ہے زیادہ اس کو بوسٹ کرنے کے لیے تاکہ جو آرڈرز ملے ان کو میٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کار کھانے چل سکے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمی صاحب انڈسٹری کو فل فلیچ سپورٹ کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے سرکور ڈیٹ پوائنٹ سو تین ارب کا جتاہ جس کو ہم نے زیرو کیا آتے ہی پینتالیس دن میں تو اس کے نتیجے میں سترہ سو میگا وارٹ زیادہ یعنی ہمیں بجلی مہیا ہوئی وہ ظاہر ہے کچھ ڈومیسٹک سیکٹر میں گئی کچھ انڈسٹریل سیکٹر میں گئی اب آپ اگر بیس بارہ کا پہلے تین مہینے دیکھیں یعنی جولائے آگست سپٹیمبر ٢ونٹی ٹویل لاسٹ یئر تو آپ کی جو انڈسٹریل گروہ تھی وہ نہ ہونے کے برابرتی یا نیگٹیف تھی یہ جو آپ کے پہلے تین مہینے گزرے ہیں جولائے بیس تیرہ آگست انڈسٹری اور آپ کی سمال سکیل جو انڈسٹری ہے اس نے قریبا ایوریج سات فیصد گروہ کیا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی جی ڈی پی جو ہم سب کہتے ہیں کہ جب تک یہ چھ سات پرسٹ پر نہیں جائے گی پاکستان میں نہ نوکریاں ملیں گی نہ پاکستان میں معاشی ترقی ہوگی نہ پاکستان میں روزگار کے مواقعوں ہوں گے نہ پاکستان میں ٹیکس بڑھے گا نہ پاکستان میں جی ڈی پی بڑھے گی تو یہ پہلا کوٹر ہم نے جو ختم کیا ہے اس میں ہماری جو پچھلے سال تھا دو اشاریہ نو فیصد جی ڈی پی گروہ تھی وہ اللہ کے فرصے پانچ فیصد ہوئی ہے اچھا اب آپ نے جو سوال کیا دار صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے دار صاحب دار صاحب میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں ایک بریک کا ٹائم ہے مخصر سی بریک اور یہی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایک مخصر سی بریک ملکم بیک اساق دار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے اہم معاملہ پاکستان کی ایکانومی پر اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اساق دار صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پاور سیکٹر کو جس طرح سے آپ نے بوسٹ کیا ہے تاکہ یہ جو جی ایس پی پلس ہے سٹیٹس ہمیں ملیا اس کے صحیح طریقے سے ہم بینیفٹ اٹھا سکیں جی میں ارز کر رہا تھا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ سترہ سو میگا وارڈ کا اضافہ ہو چکا ہے اور اس کا اثر بھی نظر آ گیا کہ پہلے کوارٹر میں انڈرسٹریل ڈوٹ میں سات فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارا فیوچر پلان کیا ہے ہمارا فیوچر پلان یہ ہے کہ پاکستان میں قریبا ستر فیصد سے زیادہ تئیس چوبیس روپے پر یونٹ کی بجلی پیدا ہوتی ہے فرنس آئل کے اوپر اور اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان میں اس طرح ہماری حکومت میں میاں نواز شیف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہم جتنے پروجیکٹس لگائیں گے اس میں ہم ہائیڈل پروجیکٹ ہوں گے جو سستے بجلی پیدا کرتے ہیں یا ہم کولے کے بیس کے اوپر بجلی پیدا کرنے والے پروجیکٹ لگائیں گے یا ہم پھر اسی طرح سولر بگاس جو عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈلے اور یہ جو ہماری ایوریج کاؤس پندرہ سولہ روپے تھی اور جس کی وجہ سے ہمیں جو سیل پرائس نوہ روپے تھی اور اتنا بڑا ہر سال ہمیں پانچ چھ سو ارب کی سبسلی دینی پڑتی تھی اس کے لیے سب سے پہلی خوشکبری آپ کے ذریعے یہ ہے شاید آپ نے نوٹ فرمائی ہو کہ بہت اپوزیشن ہو رہی ہے انٹرنیشنلی کے کولے کے بنیاد بجلی پیدا کرنے کے لیکن پاکستان نے اپنا مقدمہ لڑا ہم کئی مہینے سے مقدمہ لڑے تھے میاں نواز شیف جب امریکہ گئے ابھی ریشنڈ بھی جب برڈ بینک کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی یون کی میٹنگ میں بھی ہم نے کہا جی کہ ہم تو صرف دو فیصد بھی بجلی کولے سے پیدا نہیں کر رہے اور وہ ممالک جو چاہتے ہیں کہ بجلی پیدا نہ کرے کولے سے امریکہ ہے چائنہ انڈیا یہ لوگ سب پچاس ساٹھ فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں تو یہ کیسے چلے گا کام ہمیں ہماری تو ضرورت ہے ہماری تو فر کول بھی آنے والے ہیں ہم اس میں بھی بجلی پیدا کریں گے تو اللہ کے فضل سے میں سمجھوں گا میں ارز کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایشنڈ ویلونٹ بینک نے ابھی پیر والے دن اسی ہفتے ہمیں ایک خوشکبری دی کہ پچتر فیصد کے ساتھ دنیا کے بڑے ممالکی اپوزیشن کے باوجود آپ کو پاکستان کو جام چورو کا جو پروجیکٹ ہے تیرہزو بیس میگا وارٹ کا اس پروجیکٹ کو منظوری ہوئی اور اس کے لیے نو سو ملین ڈالر یعنی نوے کروڑ ڈالر کا لون منظور ہوا اور انشاءاللہ اس کا صرف یہ کام نہیں ختم ہوگا یہ آپ آگے چھزار چھزو میگا وارٹ جو ہے گڑانی جو پرائیم ایسٹر صاحب نے انانانس کیا ہوا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی انشاءاللہ روک نہیں سکے گا آپ نے جو چار پروجیکٹ پرائیوٹ سیکٹر میں ہے جو آپ نے سر کو ڈیٹ کلیر کیا تو ہم نے ان کو راضی کیا کہ آپ فرنس آئل سے نکل کے کولے پہ چلے جائیں وہ چار پروجیکٹ ہو سکیں گے تو ہمارا اس وقت جو بجدی کی شارٹ فال ہے قریباً چار ہزار میگا وارٹ ہے ہم نے پہلے اپنے چار سال میں قریباً آٹھ ہزار سے زیادہ میگا وارٹ پیدا کرنے کے منصوبے پہ ہم کام کر رہے ہیں ہمارا نندی پور پوری طرح کام کر رہے ہیں چار سو پچیس میگا وارٹ جو بند تھا ہمارا نوہزار انتر نائن سکشی نائن میگا وارٹ نیلم جیلم جو بند تھا اس پہ کام ہو رہا ہے بیس سولن تک یہ دونوں پروجیکٹس آپ کے گڑانی پروجیکٹس آپ کا جام شورو آپ کے جو اس وقت کاسا پہ کام ہو رہا ہے تو ہم سرپلس یا زیادہ جو ڈیمانڈ ہوگی انڈسٹری کی اس کو بھی میٹ کر سکیں گے لیکن ہمارا اور لانگ ٹرم میں یہ تو ہمارا اور لانگ ٹرم میں یقیناً یہ آپ نے بڑی ایک یہ خوشخبری کی بات بتائی ہے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئلے سے بجلی نہ پیدا کی جائے کیونکہ اس سے محول کو خطرہ ہوتا ہے لیکن اگر جام شروع کے لیے منظور کر لیا ہے ایشین ڈیویلمنٹ بینک نے تو یقیناً یہ ایک آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں ایک اور ایشو کی جانب آپ کی کچھ کومنٹ چاہوں گا کچھ خبریں میڈیا اس طرح سے ریپورٹ ہو رہی تھی فورن ایکسچینج ریزرب کے حوالے سے کہ جو فورن ایکسچینج ریزرب ہیں یہ صرف دو عرب اور نوے کروڑ ڈالر تک رہ گئے ہیں یہ بیان کیجئے گا کہ اصل صورتحال ہے کیا اس وقت اور کیا آپ پورسی کرتے ہیں سمی صاحب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو ہمارے ریزرب کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کمرشل بینک کے پاس ہوتا ہے ایک سٹیٹ بینک کے پاس ہوتا ہے میں نے بھی یہ خبر سنی تھی دو عرب نوے کروڑ ڈالر لیکن یہ پوزیشن تھی پچھلے جمعے کی آج کی جو پوزیشن تھی یعنی آج کی تاریخ میں یہ تین عرب چالیس کروڑ ڈالر کے ریزرب یعنی پچاس کروڑ ڈالر کے ریزرب میں اضافہ ہوا ہے اس سے ایک ہفتے میں تو ایک تو وہ فگر جو ہے وہ پرانا ہے دوسرا یہ کوئی انسپیکٹڈ نہیں تھا ہمیں پتا تھا ہم نے ہیوی پیمنٹس کی ہیں ہم نے انٹرنیشن لون جو پچھلی حکومت کے تھے کچھ اس کی قسطے پے کی ہیں کچھ ہم نے آئل امپورٹ کی پیمنٹس کی ہیں لیکن میں آپ کو آنے والا کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے ایک تو یہ کہ دو ارب نوے کروڑ نہیں آج آپ تین ارب چالیس کروڑ ڈالر سٹیٹ بینک کے پاس ریزرب موجود ہیں آج کے دن میں اچھا آگے آپ کو اسی مہینے میں انشاءاللہ انیس تاریخ کو آپ کو سیکنڈ انسٹالمنٹ ملنی چاہیے کیونکہ ہم ریکارڈ پہ ہیں پروگرام آن ٹریک ہے اور قریباً پائن سو پچاس ملین ڈالر یعنی پچپن کروڑ ڈالر آپ کو آئے نفس سے آنے ہیں اس پہ ہی نیاں ان کی قسط کونی روک رہے ہو ٹریک کر رہے ہیں جو پیشنی حکومت کی تھی لیکن جو نئے لون کی قسط ہمیں ملنی ہے وہ انیس دسمبر کو بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے واشنگڈن میں ہماری تمام چیزیں آن ٹریک ہیں اللہ کے فضل سے وہ آپ کو آئیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس کے ساڑھے تین سو ملین ڈالر ڈیو ہیں اور وہ انشاءاللہ امید ہے کہ جنری کے شروع میں آئیں گے ہمارے اتصالات کے پیسے پاکستان کے ساتھ سال سے آٹھ سو ملین اسی کروڑ ڈالر کو کسی کو تفعیق نہیں ہوئی کہ اس کے پیچھا کریں ہماری حکومت پیچھے چھ ملینے سے اس کو فال اپ کر رہی ہے میری اٹھارہ دسمبر کو میٹنگ ہے اور ابو دابی سے اتصالات کی یعنی سینئر موسٹ ٹیم آ رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے کم ہی امید ہے کہ اس میں سے کم از کم ہم چھے سو ملین پائن سو چھے سو ملین ڈالر ان سے فوری وصول کریں گے ان کی کچھ پراپٹیز ہیں جو کہ سندھ میں ہیں پنجاب میں ہیں کے بی کے میں ہیں بلوجستان میں ہیں ان کی صرف ایک سے کتریس پراپٹی جو ٹرانسور آج تک نہیں کی اور کسی نے اس پر توجہ نہ دی انہوں نے اسی کروڑ ڈالر پاکستان کے روکے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ سے روکے ہوئے ہیں اب اس پر توجہ دے رہے ہیں اسی طرح ہماری اور پیمنٹس جو ہیں وہ کچھ ڈیو ہیں جو جس کی انفلوئیشن ڈیویلیونٹ بینک سے ہیں کچھ ہماری اسلامی ڈیویلیونٹ بینک سے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنوری کے بعد ہمارا جو ہم نے تین سال کا پروگرم دیا تھا کہ ہم اپنے ملک کے ریزرورز کو بیس بلین ڈالر پہ لے کے جائیں گے اس کی طرف شروعات ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا پھر ہماری بائی دیوی ہمارا سپیکٹرم لیسنس کی آکشن ہے اور وہ ہم نے فیبری میں کوشش کر رہے ہیں پچھلے چار سال سے پچھلی حکومت نہیں کر سکی تھی ہم انشاءاللہ فیبری میں آپ کو دیکھیں گے کہ ہم ہم اس پر کام ہو چکا ہے ایڈوائزر اپوائنٹ ہو چکے ہیں انفرمیشن میمورینڈم بن رہا ہے اور فیبری میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آکشن اللہ خرید سکسپول ہو وہ قریبت ایک ارب بیس کروڑ ڈالر سے لے کے اینیتنگ دو ارب ڈالر بھی جا سکتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے بیڈر کیا آپ کے اس آکشن میں کیا حصہ لیتے ہیں ہر لیسنس کی کیا قیمت آپ کو ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو پوزیٹ ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں گورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آنے والا ہر دن پچھے دن سے بہتر ہوگا اس آگدار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ایک مخصر سا میں وقفہ لیتا ہوں یہاں پر لیکن بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈالر کی قیمت کو آپ 98 روپیز پر لے آئیں گے کیا وہ کس طرح یہ سب کچھ کریں گے آپ ایک مخصر سی بریک کے بعد ویلکم بیک ہم گفتو کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب عساق دار صاحب سے اور پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک بڑی اچھی خبر دی انہوں نے کہ پوری دنیا میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے محول میں بڑا فرق پڑتا ہے لیکن پاکستان اس زبردست مخالفت کے باوجود جام شوروں میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹ کو منظور کر لیا گیا ہے اور ایشین ڈیویلمنٹ بیک اس کی 75% فینینسنگ بھی کرے گا ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ کوئلے سے بجلی سستی پیدا ہوتی ہے دار صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا آپ سے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ڈالر ہے اس کی پرائس کو آپ کم کریں گے 98 روپیز پر لے آئیں گے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اب سٹیٹ بینک انٹروین نہیں کرتا کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے شاید عالمی مالیاتی ادارے سے تو یہ ڈالر کی پرائس اوپر جائے گی آنے والے دنوں میں سامی صاحب دو تین چیزیں اس پر کلیریفکیشن اس کی ضرورت ہے ایک تو یہ تو بلکل بجاہ آپ نے فرمایا کہ سٹیٹ بینک بلکل انٹروینشن نہیں کرتا دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ قیمت شاید اوپر جانے کی ایکسپیکٹیشن ہے اور تیسری بات آپ نے یہ فرمای کہ میں نے کہا ہے کہ نائنٹی ایٹ نائن پہ لے آنگا میں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ نائنٹی ایٹ نائن کی طرح انشاءاللہ پاکستان کا روپیہ جو ہے اس کی قدر بہتر ہوگی اور یہ ڈالر کے مقابلے میں یہ نیچے آئے گا تو نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میکسیمم اس نے سکسی سیون روپیز کلوز کیا تھا سپٹیمبر نائنٹی ایٹ میں اور اس وقت ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھی پاکستان میں اور سٹیٹ بینک انٹروین بھی کر سکتا تھا بہرحال میں فرنس مرسٹر تھا اور ہم نے جب نومبر میں تو اس دوران ہم نے یہ سارا کا سارا جو ایکشنز لیے اس کے نتیجے میں اللہ کا فرل سے میں نائنٹی نائن تک یعنی ویڈن فور فائی منٹس یہ ففٹی ٹو پہ آ گیا تھا اور پھر اس پہ سٹیپل دہائیے اور بائنک پہ خرید و فروخت کا فرق بیس پیسے تھا اب چند دن پہلے یہ قریباً ایک سو گیرہ ٹچ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک سو سات ستر اسی ایک سو دس روپے اسی پیسے کے قریب تو یہ کچھ چند لوگ ہیں جو کہ سپیکولیٹرز جن کو میں کہتا ہوں جن کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے جن کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایک روپے کی ڈیویلیوشن جو ہے ان کو تو شاید چند کروڑ یا دو چار ارب بنا دے گی لیکن پاکستان کا ایک روپے کی ڈیویلیوشن کیا ستر ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ہمارا کرزے کا حجم بڑھ جاتا ہے ہم ٹیکسز ڈالروں میں پٹھے نہیں کرتے ہم وہ ڈالر خریدتے ہیں تو اس لیے ہم نے جو کہ ہمارے لیگل ڈومین میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مثلا ایکسپورٹر اپنے پیسے نہیں لارے تھے اسی امید سے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کچھ جو سوڈر انڈرلیکشن ان کا بھی رول ہے وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک سو چودہ کا ہوگا بارہ کا ہوگا ایک سو چابیس کا ہوگا ایک میں آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میں مشہور ہوں کہ میں نے الحمدلہ نینٹی ایٹ نینٹی نائن میں بھی بیزیر فنانس میں سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتی ان کو جرت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ ڈیویلیوشن کا لفظ یوز کرنے میں بھی میں آپ کو ہلون کہتا ہوں میرے ساتھ کسی نے یہ نہیں کہا پرانے تمام فنانس مرسٹر سے پاکستان کو ڈیویلپنگ ملکوں سے وہ مانگتے ہیں کہ یہ اب چھر پر ڈیویلیو کریں اب آٹھ رو پر ڈیویلیو کریں اب دس رو پر کریں میں نو نوگے میں ڈیویلیوشن کا دشمن ہوں اگر نیچرل کورس میں کوئی کرنسی ہوتی ہے تو وہ اور بات ہے لیکن ڈیویلیوشن یا سپیکولیٹرز جو ہیں چند لوگ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے تو کریکٹیم میز ہم نے لیے ہیں ہم نے اللہ کا فضل سے مانیٹرنگ کی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کونسے ایکسپورٹر ہیں اور جو اپنے پیسے واپس نہیں لارے ہیں ہمارے بات سالا میکننز موجود ہے ہم نے وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ نائنٹی ایڈ نائنٹی نائن کی طرح اللہ تعالی وہ اس میرے بھائی اینکر پرسن ہے آپ کے دوست ہیں انہوں نے کہہ دیا یہ نائنٹی ایڈ نائنٹی نائن پر لائیں گے میں ویسے یہ توقع کرتا ہوں کہ سو کے اردگرد جب ہم آئے تھے تو تھا وہ بڑی فیر ویلیو ہے اسے اس کے قریب آنا چاہیے لیکن یا نیور نو کہ اگر ہم اگلے چند مہینوں میں انشاءاللہ ریزرب بیلڈ کرتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی اور زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے تو شاید یہ سو سے نیچے باگی اللہ کرے چلا بھی جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریلیسٹک ویلیو سو روپے کے قریب ہے یہ سپیکولیٹیف تھا سارا اور آپ نے دیکھا کہ قریبا چار پہ نیچے آ چکا ہے یہ قریبا چار پہ اب آج ایک سو سات پندرہ بیس پیسے قریب کلوز ہوا ہے اور انٹر بینک مارکٹ اور اوپن مارکٹ میں جو فرق تھا ڈیوڈ روپے کا وہ اب چند پیسوں کا فرق رہ گیا ہے اب انشاءاللہ اس کی فردر امپورومنٹ ہوگی اور جیسے آپ دیکھیں سٹاک مارکٹ میں جب اب ہم نے الیکشن جیتا تھا اور آج تک یہ قریبا پچیس فیصد اس میں گروت آئی ہے اضافہ ہوا ہے اگر آپ روپی ٹرمز میں دیکھیں تو اس کی جو کپٹیلیزیشن تمام کمپنیز کی اس میں بائیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے یعنی گین ہوا ماشاءاللہ اور اگر ڈالر ٹرمز میں بھی دیکھیں تو ان چھ مہینوں سے کم عرصے میں اس میں گیارہ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کو جو انٹرنیشنل ادارے تھے جو موڈیز تھا ایس ایم پی تھا جو کہتے تھے پاکستان ایس نیگٹیو آٹلو کنٹری آج جو کہتے تھے پاکستان پوزیٹیو آٹلو کنٹری آپ کا جو چیمبر آف انویسٹرز جی جی دار سام میں یہ جاننا چاہوں گا براہ آپ نے بڑی وضاحت سے آج بیان کیا آپ کی ترجیحات اور اچیومنٹ بھی یقیناً ان میں سے جو آپ نے پورے اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں بھی لیا لیکن بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھلے یہ سارے اقدامات صحیح ہوں گے اور شاید آنے والے دنوں میں معیشت اور بھی بہتر اس کی طرف جائے گی لیکن اس وقت جو ایک عام آدمی کا جو مسئلہ تھا جو ووٹر تھا پی ایم ایل نون کا جو یہ سمجھتا تھا کہ اگر میاں صاحب اقتدار میں آئیں گے تو انہیں ریلیف ملے گا وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے اور جو اس کی وجہ سے عام آدمیوں میں جو پاکستان مسلم لیگ کی ساکھ ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے اور جو انتخابات ہوئے ان میں بھی اس کا دیکھنے میں آیا ٹرینڈ کہ مسلم لیگ نون کو اتنے ووٹ نہیں ملے یہ جو ایک سیاسی اثرات ہیں آپ کی جماعت پر ان اقتصادی پولیسیوں کی وجہ سے جو بھلے مستقبل میں جا کر پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی اس کے حوالے سے آپ کلکولیشن کرتے ہیں چیزوں کی کچھ اس پر کومنٹ کریں گے جی سمجھ سب میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمیں ایک پلیٹیکل اس کی پرائس پر کرنی پڑی ہے لیکن چوئس کیا ہے کہ کیا ہم ماضی کی طرح وہی کام کرتے کہ معیشت کو آٹھو پہ چلنے دیتے نوٹ چھاپ چھاپ کر پاکستان کے کرزے جو کہ ہم نے تین ہزار عرب پہ چھوڑے تھے آج سے چودہ سال پہلے آج ساڑھے چودہ ہزار عرب پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم پاکستان اس طرح چلاتے یعنی باون سال کا جو کرزہ تھا فورٹی سیون سے نائنٹی نائن ہمارا نہیں صرف وہ دو ہزار نوزہ چیز عرب تھا مشرف صاحب نے جانے تک اس کو ساڑھے چھزار عرب پہ پچھا دی اس ملک کے کرزے کو اور آج پچھلی حکومت جب چھوڑ کے گئی ہے پانچ سال میں تو ساڑھے چودہ ہزار عرب پہ چھوڑ کے گئی ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ میں تو سمجھتا کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے اور میں اس کو بالکل پرسو کروں گا کہ نگران حکومت جو ہے وہ آنے والی کوئی بھی حکومت ہو ادا کرنے والی ہے یا کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہو آپ کمیٹمنٹ کر چکے ہوں اور آپ اس پہ عمل درامت باقی جو ہے وہ نئی کورت پہ چھوڑ دیں میں آپ وہ گنواتا ہوں جو بجلی کی قیمت چھے پہ اضافہ ہوا ہے یہ پچھلی حکومت نے یہ کے ٹیکر حکومت نے نیپرا نے اوارڈ کی ہوئے تھے کے ٹیکر حکومت نے اپرل بیس تیرہ میں یہ واشنگٹن میں کمیٹ کیا تھا کہ ہمارا جو سرکلو ڈیٹ ہے ہم کیونکہ چھے سو عرب سال کا نہیں دے سکتے اس کو پاس کریں گے ایک اور سب تا پاس کریں گے انہوں نے نہیں کیا سمریز اپروز کی میرے بس کافیز موجود ہیں کیونکہ تئیس سو اکاسی عرب کا حدف تھا ٹیکسز کٹے کرنے کا بیس بارہ بیس تیرہ کا اور اس میں صرف انیس سو چھتیس عرب کٹے ہوئے انہوں نے اپریل تیرہ میں یہ تیہ کیا کہ جناب ہم 0.75% ٹیکسز لگائیں گے جی ڈی پی کے جس کا مطلب ہے دو سو عرب کے ٹیکسز لگیں گے وہ ہمیں کرنے پڑے آکے یہ وہ چیزیں سمریز موجود ہیں یہ پریزیڈنسی تک ایوانِ صدد تک سمریز گئیں یہ پرائم میسٹر نے بھیجا نگرام نے یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر لے لی کہ یہ کام اگر کرنے ہیں تو چلے ہم کرتے ہیں گردشی کرزیں کیا تھے یہ صاف کر کے جاتے پے کرتے یہ جب یہ تینوں چیزیں ہونی تھی اور پھر انہوں نے ریویو جیسے میں نے کہا کہ آبنی پیشل صاحب میں روکوں گا میں آپ کو روکوں گا اس لیے کہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے بہت تفصیل سے آپ نے بیان کی اور یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ایک ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ کیر ٹیکرز نے جو کچھ کیا اس حوالے سے آنے والی حکومت پر اس کے بہت زیادہ اثرات ہوئے یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیئرمین ناظرہ تارک ملک کے برطرفی کے مقدمے کی سماعت ہوئی ان کے وکیل بابر ستار سے جانیں گے کہ اب آگے کیا ہوگا لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیئرمین ناظرہ کے جناب تارک ملک کی برطرفی کی تھی اس کیس کی سماعت مکمل کر لی عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے گزشتہ ہفتے برطرف کر دیا تھا جناب تارک ملک کو وفاقی حکومت نے اور جو تارک ملک کے ذرائع ہیں تارک ملک کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ یہ پنجاب میں جو انگوٹھوں سے ووٹوں کی شراخت کا معاملہ تھا حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ نہ ہو لیکن اس پر وہ کورٹ میں گئے اور ججج صاحب نے کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑے پیشن سے سنا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک ملک کے وکیل جناب بابر ستار صاحب ان سے جانتے ہیں کہ عدالت نے کیا حکومت نے توجیہ پیش کی بلاخر اور اب آج جو فیصلہ آج کا جو ہے اس میں تو حکم امتنائی کو برقرار رکھا گیا ہے اور جب تک تفصیلی فیصلہ یہ عدالت نہیں سنا دیتی اس وقت تک تارک ملک صاحب بطور چیرمن نادرہ کام کرتے رہیں گے اسلام علیکم جناب بابر ستار صاحب اسلام علیکم صاحب بابر صاحب بڑی طویل آج ہیرنگ تھی گھنٹوں کے حساب سے آپ نے بھی دلائل دی اکرم شیخ صاحب نے بھی برگیڈیر ریٹائر زاہد اختر کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی دلائل دیئے یہ بیاند کیجئے گا کہ حکومت کیا آج کہنا چاہ رہی تھی کیا انہوں نے بیسنس کیا بنائی ان کی کانٹرڈکٹری سی پوزیشن تھی جی پہلے تو پوزیشن انہوں نے یہ لی ہوئی تھی کہ کانٹریکچول امپلوئی ہے آہ اوڈو چیرمن نادرہ ایک سٹیٹیٹری اپوائنٹمنٹ ہے اور قانون میں لکھاوا ہے کہ تین سال کی مدت ہوگی اور مس کانڈکٹ کے علاوہ نکال نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کانٹریکچول امپلوئی ہے ہم نے کانٹریکٹ میں لکھ کے دے دیا تھا کہ ایک مہینے کے نوٹس پہ نکال سکتے ہیں پہلے تو یہ وجہ تھی پھر جو انہوں نے اپنا لیٹن جواب جاکل کیا اس میں انہوں نے اور باتیں لکھیں انہوں نے کہا ان کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی تھی پچھلی حکومت نے انہیں لگایا تھا اور یہ بے نظیر کے بڑے قریب تھے انہوں نے لکھا کہ یہ ڈول نیشنل بھی ہیں اس طرح کہ انہوں نے اور الزامات بھی لگائے ہوئے تھے اس کا ہم نے جواب دیا آج بڑی تکلیف دے بات تھی عدالت میں کیونکہ بہت غلط بیانی کی گئی حکومت کی طرف سے اور عدالت کو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے 117 دورے کیے ہیں از چیئرمن اور اجازت کے بغیر کیے ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے چار پاسپورٹ رکھے میں ہیں انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ یہ کرپشن کے چارجز ہمارے پاس ہیں پروف ہے ہمارا کہ یہ کسی اور اور پارٹی سے پیسے لے کے انڈرگراؤنڈ تو اپنا انکلینس کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی انہوں نے ایک کوشش کی کہ کیریکٹر رساسنیشن عدالت میں کریں ہم نے لیکن بہرحال بہر کے اوپر کھڑے ہوکے عدالت کو بتایا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہیں یہ صحیح نہیں ہے حکومت نے کسی طرح کا کوئی دستویزی ایویڈنس نہیں عدالت کے سامنے پیش کیا اپنی الیگیشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کاغذات لگائے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیئرمن نادرہ کے ٹوٹل جو بینفٹس ہیں وہ آٹھ لاکھ اور سنتالیس ازار ہیں اور عدالت کو پھر بتایا کہ وہ اکیس لاکھ روپیہ لے رہے ہیں سو یہ تھوڑا ڈسٹربنگ تھا اور انہوں نے یہ پوزیشن لی عدالت کے سامنے کہ ہمارے پاس اتنا ایویڈنس ہے کہ ہم ان کے خلاف مقدمہ چلا سکتے ہیں اور سو مقدمہ چلا سکتے ہیں ان کے خلاف لیکن ہم ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں کہ انہیں ہم نے نکال دیا اور کرپشن کے اور باقی چیزوں کے مقدمہ نہیں چلائے تو ہم نے عدالت کو یہ کہا کہ یہ شاہی دور نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک پبلک آفیس آلڈر کے خلاف ایویڈنس ہو کہ وہ اپنی پاور کو ابیوز کر رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے وہ اور غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے گھر بھیجوا دیں ایک مہینے کی تنخواہ دے کے اور اچھائی کریں پھر تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف پروسیڈ کریں پھر آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے تھے اچھا بابر صاحب ایک یہ پیان پیجے گا یہ حکومت نے جو آپ نے جیسے کہا کہ یہ جواب دیا کہ وہ کئی ممالک کے انہوں نے دورے کیے اور یہ ایک بڑی لمبی چارشیٹ تو اگر یہ ایسی چارشیٹ تھی تو پھر رات و رات برطرفی کی کیا ضرورت تھی جب ان کو لاہور بلا لیا گیا اور ان سے ایک پریزنٹیشن کے لیے کہا گیا اور دوسری جانب ان کی میسز کو رات کو وہ سب چیز جو ہے وہ ریسیو کروائی گئی اور رات و رات دوسرے ایک جو ان کے سب آڈینٹ تھے ان کو قائم مقام بنا دیا گیا تو یہ فیکس بھی تو عدالت کے سامنے آئے ہوں گے تو یقیناً عدالت میں کوئی سوال بھی کیا ہوں گے حکومتی وکیل سے جی عدالت نے ضرور یہ سوال پوچھے کیونکہ اگر تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ انہیں بڑی تیزی سے بنایا گیا جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس میں سمری میں یہ نہیں لکھا وہ نہیں لکھا تو پھر عدالت نے یہ سوال پوچھے کہ جن صاحب کو اب اپوائنٹ کیا ہے آپ نے ان کی سمری میں کیا لکھا اور انہیں کس بیسس کی اوپر آپ نے اپوائنٹ کیا اور انہیں کیسے اپوائنٹ کیا تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا تیزی سے یہ سارا کچھ ہوا اور ہم نے عدالت کے سامنے الیکشن ٹرائبینلز کے فیصلے بھی رکھے اور ہم نے بتایا کہ یہ ایک حساس وہ اب آرڈرز آنے شروع ہو گئے ہیں الیکشن ٹرائبینلز کے جو نادرہ کو جنہوں نے یہ آرڈرز پاس کی ہیں کہ آپ یہ انویسٹیگیشن کریں ہمیں اپنی رپورٹ بھی بھیجیں اور رپورٹ اور کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کریں تو وہ جو ایک طرح کی بندش ہے جو عدالتیں لگا رہی ہیں اس کی وجہ سے نادرہ کی رپورٹ بھی ریلیونٹ ہو جائے گی اور یہ اصل میں وہ حساس مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ پریشان ہے کیونکہ تارک مالک جو ابھی چیئرمن ہیں ان کی ان کا جی بابر یہ بتائیے گا بھی ایک گورنمنٹ نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہ ایک کوئی آڈٹ کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی آڈٹ نہیں ہونے دیا جیسے آپ نے بتایا کہ کرپشن کے حوالے سے تھے کیا واقعی وہ آڈٹ کرنا چاہ رہے تھے حکومت یا آڈٹ کے بہانے وہ اس جو سنسٹیف جو ڈیٹا ہے انگوٹھوں کی شناکت کا وہاں تک ایکسیس چاہتے تھے دیکھئے یہ آڈٹ والا مسئلہ تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ تھا نادرہ کے آڈٹنس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ آڈٹ کروائیں گے ایک ایسے آڈٹر سے آڈٹر جنرل اور نادرہ بورڈ کی مرضی سے پوائنٹ ہوگا پھر اتھاری ترمیم میں کانسٹیٹوشن میں کچھ چینجز آگئیں اس کے اوپر پی اے سی نے ایک ڈائریکٹیف دیا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور وہ فیصلہ کریں کہ یہ آڈٹ کیسے ہوگا تو انٹیریر منسٹری کے پریشر نے پریشر ڈالا کہ آپ آڈٹر جنرل سے ہی آڈٹ کروائیں اور باہر اس کے بعد چیرمن نادرہ نے اگری کر لیا اور انہوں نے وہ آڈٹ شروع کروا دیا لیکن جو آڈٹر جنرل آڈٹرز نے جو چیزیں مانگی اس میں حساس کچھ مٹیریل ایسا تھا کہ الیکشن کمپنیٹس کتنی آئی ہیں نادرہ کی اس کے اوپر کیا ریپورٹ ہیں تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کا فنانچل آڈٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ہم نے وہ دستہ ویز بھی عدالت کے سامنے رکھے آج اچھا بابر صاحب یہ بیان کیجے گا کہ کرپشن کے چارجز ہیں اور یہ بتایا گیا کہ وہ کوئی کام میں دلچسپی نہیں لیتے تھے باہر کے دورے کرتے تھے جو نادرہ کی مالی صورتحال ہے ہمیں تو یہ ریپورٹس میں بتایا جاتا رہا ہے کہ شروع میں نادرہ کی مالی صورتحال بہت بھوری تھی لیکن ابھی اس وقت تو اس کے پاس باہر سے ممالک کے بڑے کروڑوں روپوں کے کانٹریکٹ ہیں اور اس وقت نادرہ بڑا سیلف سفیشنٹ ہے اور ان کے پاس کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے جی یہ بات یہ بات ہم نے اسی طرح سے ڈسٹنگوش کیا باقی ایشوز میں اور عدالت کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی کہ باقی جو سکینڈلز آئے جس طرح اوگرہ کا سکینڈل تھا تو عدالت نے یہ نوٹ کیا کہ اوگرہ کے اندر بہت کرپشن ہوئی ہے سکینڈلز ہیں اور جو دستاویز عدالت کے سامنے رکھے گئے اسے وظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید ان میں کوئی سچائی بھی ہو تو یہ ایک لارجر سکینڈلز کا ایشو تھا جس میں سپریم کورٹ اپنا سوو موٹو یا وانیٹی فور تھری کی جو جورسٹکشن تھی وہ ایکسسائز کر رہی تھی اور اس میں ہم نے بتایا کہ فیڈل گارمنٹ نے خود یہ پوزیشن لی ایک دفعہ کوئی ایشو سپریم کورٹ کے سامنے ریز ہوا تھا تو فیڈل گارمنٹ نے خود یہ پوزیشن لی تھی کہ جب تارک ملک آئے تھے پانچے سال پہلے تو اس وقت نادرہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ چار پانچ مہینوں کی تنخواہ خالی دے سکتا تھا اور اب نادرہ کے پاس ملینز کا سرپلس ہے اور بہرحال نادرہ نے انٹرنیشنل کانٹریکٹس جو ہیں وہ بیڈ کر کے باقی تیس بڑتیس ملکوں کے ساتھ کمپیٹ کر کے ابھی جس طرح سریلنکا والا جیتا یا یوکے کے ساتھ کر رہے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو نادرہ ایک ایسی پبلک سیکٹر اور اگر 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 اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نادرہ کیسے کام کر رہا ہے باقی سرکاری ادارے کیسے کام کرتے ہیں اور اگر فنانشل حالت دیکھیں تو اس سے بھی سمجھ آتی ہے پھر جتنے کام نادرہ نے ابھی تک کیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ جو ڈیٹا ہے لوگوں کا وہ کامپرمائز ہوا ایسا کوئی سکینڈل نہیں آیا کوئی پرکورمنٹ سکینڈل نادرہ کے حوالے سے سامنے نہیں آیا ووٹرزلس نادرہ نے بنائی بہت بہت شکریہ جو آج بتا رہے تھے کہ کس طرح سماعت ہوئی اور آرگومنٹ ہوئی لیکن اب فیصلہ جو ہے عدالت نے محفوظ کر لیا ہے حکم امتنائی برقرار ہے جب تک فیصلہ عدالت نہیں سناتی تارک ملک صاحب بطور چیئرمن نادرہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے اور اب فیصلے کا انتظار ہے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا سو اموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انیلیسز کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ